ایک بزرگ بزرے نے شیخ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تصوف دے بہت بڑے نامور بزرگ نے بڑے بڑے ولی انا دے شگرد نے انا دے تلامزہ و چوندہ شمارے بڑا نام ہے آپ اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا سی علم لدنی و علم دے جڑا اللہ تعالیٰ خود عطا فرما سی ایک علم قصبی ہے وہ جڑا پڑھ کے حاصل کیتا جاندہ ہے ایک علموں بے جڑا اللہ خود عطا فرما دن دے جن نوچا بھی عطا فرما دے آپ دے کول بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے علماء آکے دے قرآن و حدیث دے مسئلے آکے پوچھ دے سن بڑے بڑے مسئلے آکے پوچھنے ایک دن حضرت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ دے کول ایک بندہ آگیا دے کہا لگا حضور سادہ حضور نالینہ کو تلقے کہ حضور نے کلمہ پڑھا ہے ایسا پڑھ لیا ہے آقام میں شریعہ سادہ تک حضور نے پہنچا ہے ایسا سوال لیتے ہون سادہ ہوتے اوہ انہا تعمل کرنا ضروری ہے بس ہون حضور نال سادہ کسے کی سمدہ کوئی تعلق نہیں کسے کی سمدہ کوئی تعلق نہیں اللہ اکبر کبیرہ میرے استاد نے یہ دو گال بیان فرمائی تک توانسو آگئے استاد فرما دے نے کسے وقت آپ نے ایک گل اس بندے نے تھی سینا کہ حضور سادہ حضور نال کوئی تعلق نہیں بابا جی سادہ حضور نال کوئی تعلق نہیں ایک گل کیتی تھی آپ نے بندہ اس طرح بیٹھا سی آپ نے اس طرح انگلی پھیری انگلی پھیری آپ نے فرمائی لے پھر جڑی فیض مدینیوں تیرے وال جڑی تار مدینیوں تیرے وال آ رہی سینا فیض دی اسا و تار کٹ دیتی ہے جو ہی انگلی پھیری تو اسے وقت یہ بندہ بدھ پرست بن گیا اللہ اکبر قبیر ہے اس سواد خدا رہا غور کرو اگر ایمان دی تعلق نصیب ہے اگر اس کائنات اندر ایک کائنات موجود ہے تو میرے قریب نبی دی ہستی بھی وجہ تو موجود ہے قائد اللہ حضورت نے کیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے سب کچھ موجود ہے تو حضورت دی وجہ تو موجود ہے لولا قلم خلقت البر والبحر لولا قلم خلقت الافلاق لولا قلم خلقت الجن والعنس لولا قلم اظہرت الربوبیہ بڑی لمبی حدیثیں حدیثیں کتسی ہیں اللہ فرما رہا ہے سونا اگر توانو نہ پیدا کرنا اندات ایسا کسے شیانو پیدا نہیں سکرنا بلکہ فرمایا اند تے کہ اظہرت الربوبیہ ایت تک رب بنے تے اپنا رب ہونا ویزار نہیں سکرنا رب بنے تے اپنا رب ہونا ویزار نہیں سکرنا اگر توانو دنیا تے نہ کر لاؤن دا اس واسطے دوستو اگر اگر حضورت دی ذات ہے وے تے کائنات ہے وے اگر ان کی ہستی نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہان اور جنہ نے ویکھیا پھر حضور نو حضور کو فیض لے آئے پھر اونا دیا کھا پھر سبحان اللہ پھر چپنے رہیا پھر اونا کھیا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچا کھا تیرہ بدی میں شانا کھا جس شان نکتو شان نا سب بڑیا حضرت امام سادہ دیم تفتدانی سادہ دیم نحف دی بہت بڑیاں بڑیاں کتاباں شرعہ تحضیب ایک کتاب ہے آپ نے ادھی شرعہ فرمائی ہے حضرت امام سادہ دیم تفتدانی علیہ رامہ آپ کے بارے آندھا ہے کہ آپ دا ذہن بڑا کمزور سی حافظہ بڑا کمزور سی بڑے کمزور حافظہ دے مالک شان تے روز ہی سادہ کو لیکن ٹیچنا مار پہنی روزانہ جدو بندے نو سبق نا دا آوے کلاس دے بج تو نا دے جیلی کلاس پھائلو دوست ان دینے نو ہی نہیں چھڑ دے ترہ ترہ تو تے نکم بے تے نو کیڑی شیان دی اکثر او بندہ احساس کم تریدہ شکار رہن دے محروم رہن دے اور بڑیاں مشکلات دے انہوں سامنا کرنا پہن دے آپنو روزانہ تانے وجنے استادہ میں چھڑکنا جیسے سبق ہی نہیں یاد کرنا اور بڑی کوشش کرنی سبق نہ یاد ہونا تے ایک دن نا اپنی مسجد تبہ کے تے سبق پہ یاد کر دنے تے اچانک ایک بابا جی آئے کندی تیاتر کہتے کہلے گے پتر آ تے نو سیر کرا لے آوے آپ نے اینج بابا جی علوے کیا تے کہلے گے بابا جی میں آگے کتابہ کھول کے بیٹھنا سبق اگے نہیں ہوں دا سویرے پھنڈ پہنی ہے دے تُس ہی کہہ رہے ہو سیر کرا لے ہوں میں سیرہ کرنا والا نہیں میں نے سبق یاد کرنے دا ہوں اللہ اکبر تھوڑی دیر گزری تے بابا جی پھر آگے کہلے گے پتر آتے نو سیر کرا لے آپ نے پھر ہوئی جواب دیتا تھوڑی دیر گزری تے پھر بابا جی آگے بابا جی کہنے پتر آتے نو رسول اللہ بلا رہے ہیں دوڑ دے دوڑ دے فرمایا پتر میں نو خیزر آگے دے نے تینو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں کہ انہیں نے پتہ نہیں چلیا کس وقت حضور دی خدمت میں پہنچ گیا ابھی کیسے آبا بیٹھے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا سادھ خیرے اسی تینو بلانے یا تو ہندہ ہی نہیں آئے آئے کی عالم ہوئے گا یا اسی تینو بلانے یا تو ہندہ ہی نہیں تروک کرتے ہیں لجپال میں نے انہوں نہیں سی پتہ کہ تسی بلا رہے ہو میں نے انہوں پتہ چلے ہاں تو میں آتے آذر ہو گیا آپ نے فرمایا سادھ مسئلہ کی یہ عرض کی تھی آقا کند زینہ دماغ کم نہیں کرتا آقا روزانہ آمار پھندی روزانہ تانے سننا سبق یاد نہیں ہوندہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر حضور سبق یاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سبق یاد نہیں ہوندہ حضرت امام سادھت انتفتدانی نے جیدوہ کالے حضور تھی خدمت تھی عرض کی تھی میرے لجپال تھی کریم آکر فرمایا سادھ میرے کول آجا آپ کول گے حضور نے فرمایا مو کھول مو کھولیا حضور نے اپنا لاب دہن آپ دے مو مبارک تھی جس وقت سٹیا نا خزر انہوں اسے مسیطے چھٹیا اسے مسیطے چھٹیا اللہ اکبر جس وقت حضرت خزر چھٹے کے آئے انہوں سویرے جس وقت کلاس دے ٹائم میں امام سادھت انتفتدانی جنہوں سبق کا دنی سے آیا ہونے استاد کہندہ ہے سادھ سبق سنا آپ نے جس وقت سبق سنانا شروع کیتا ساری کتاب ہی سنا دیتی استاد حیران ہے کہ ایک ہی بنے ہیں انہوں تک سبق عبارت پڑھنی نہیں سی آئی لیکن سارا سنا رہے ہیں استاد حیران دوسری کتاب مگوائی او کتاب ہی پڑھ دیتی تیسری مگوائیوں بھی پڑھ دیتی جیڑا کورس اٹھا دسہ سالے دیں تو رنگ دے استاد نے کتابہ مگوائیاں آپ نے ساری کتابہ پڑھیاں آخر کار استاد نے اپنی جگہ چھٹی تے آپ نے فرمایا سادھ ہون تو پندھ والا نہیں پڑھانا نہ بن گئے ہیں آئے آئے تو پندھ والا نہیں تو پڑھانا نہ بن گئے ہیں پوچھیا سادھ پڑھیاں کہ یہ حضور کو جو نہیں بس راتی سرکار آئے سن سرکار آئے سن آئے آئے تے سرکار نے کرم فرمایا ہے خدا دی عزت دی قسمیں اگر اکھا تو اکھا تو تنقید دیا نا کو اتار کے حضور نا مطالع کرو نا تے سارا قرآن عشق کو مستی نظر آن دے حضور دے ساری زندگی حضور دا عشق نظر آن دے اور زندگی ہے گی حضور دی محبت نامیں اور زندگی کہتی زندگی دے اندر حضور دا پیار نہ ہو بے اس کو مستی میں وہی اول وہی آخر وہی یاسین وہی تاہا وہی قرآن وہی سب کو جو حضور دی ذاتے اللہ تو بعد اگر کوئی حستی اے ویتے حضور دی حستی حضور دی شانے حضور دا مقامے اللہ تعالیٰ سانو حضور دی شان سمجھیں دی توفیق عطا فرمائے ذرا آمین کیا دو سارے حضرات محترم میں قرآن کریم دی جیدی آئیت کریمہ پڑھی ہے اس تے اندر اللہ تعالیٰ نے بے نمازیاں نو وعید فرمائی کننا نو بے نمازیاں نو فرمائی فویل للمسلین خرابی اے اونا نمازیاں واسطے اللہ دینہم عن صلاتہم ساہون جننا نے اپنی نماز نو زائع کیتے ہیں ویل دا لفظے مفسرین اکرام لکھ دے نے ویل جہنم دے اندر ایک ایسی وادی ہے جس تے کولو جہنم روزانہ ستر مرتبہ پناہ مگ دی اللہ اکبر ستر مرتبہ پناہ مگ دی اللہ اکبر ستر مرتبہ پناہ مگ دی میں اس وادی دے اندر اللہ تعالیٰ بے نمازی نو سٹے گا میں شروع تو کچھ گلنا نماز دی فضیلت دے والے نہ کرنیے چاہنا پھر اینڈ تے کچھ نماز چھڈن دے والے نہ جڑی ویدہ حضور نے ارشاد ترمائیہ نے پچھل جمعہ میں میں کچھ توانوں سنائیاں سن آج بھی انشاءاللہ کچھ سنوانگا حضرات محترم نمازی فضیلت کی یہ کیا ہے نماز ساڑے اتے فرض سے نہیں بلکہ نماز پہلی امتہ اتے فرض سے پہلی امتہ اتے بھی نماز فرض سے مختلف اوقات سن مختلف ٹائم سن لیکن نماز پہلی امتہ اتے بھی فرض کیتی گئی سے اس وقت کریم اکا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت میراج فرمائیے میراج فرمائیے اللہ تعالیٰ نے نماز حضور نو توفاتہ فرمایا نماز حضور نو توفاتہ فرمایا اور جس وقت آپ میراج تے گئے تے بکھیا پہلے آسمان تے فرشتے قیام اندرنے دوسرے تے رکوع اندرنے پھر سجدے اندرنے کی تے کادے تے جلسے اندرنے تے آپ نہ اے ویک دے رہے فرشتیاں دیا ہی بات نہ تے دل دے اندر خیال پیدا ہوں دا گیا کہ کتنی خوبصورتی عبادت پہ کر دینے پہلے آسمان علیہ کتنی خوبصورت پہ کر دینے دوسرے آلے کتنی خوبصورت پہ کر دینے جو ہی میرے کریم تلج پالاکار رب دی بارگاہ دے پہنچے گل بڑی لمبی یہ میراج دا موضوع گئے آنا اللہ انشاءاللہ اگلے ایک تو مہینے دے اندر پھر میں تو انہوں مفصل سناوا گا آخر جس وقت ہوں میں صرف جو پوائنٹ لینے آخر جس وقت